احرام ہم نے باندھ لیا ہے احرام باندھ لیا ہے اب آپ کو لبائد پڑھنا ہے یہ تلویہ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب آپ نے تباک کرنا شروع کرنا پھر ختم کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جب آپ حرم میں دھاکر ہوں گے ہمرا کریں گے سیدھا یہ نکلنا شروع ہو گیا یہ پیچھے ساری پہاڑییں ہیں یہ پہاڑییں بہت زیادہ ہیں انچ انچی پہاڑییں چاروں طرف جباڑی سے ہوں اپنے ہوں یہ دکھتے ہیں ہاں پاک ہوں احرام پڑھ لیا جیسا کہ آپ نے باندھ لیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں تو دکھتے ہیں ہمجھ سماڑی کے پاس آئے ہیں کچھ سمان رکھنا تھا ہم یہاں سے امرے کے نیت کریں دو نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد اب ہم عادید آپ نے احرام بنھایا ہے احرام بنھا ہے اور احرام بننے کے بعد آپ نے اس سر میں کنگی نہیں کرنی خوش بوب بھی نہیں لگانی کیونکہ نہ کنگی کر سکتے ہیں نہ خوش بھول ہوا سکتے ہیں تو احرام بھی آپ کو پاہنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں نظرین احرام جو ہم نے باندھ لیا ہے نیت بھی کر لیا ہے دو نفل جو نیت کی ہوتے ہیں وہ بھی پاہ لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ لوگ کچھ اوٹ بھی جا رہے ہیں یہ اندر محصد ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا جہاں پہ نماز نوافل ادا کرتے ہیں نیت کے اور یہ محصد مسجد کا منار ہے اور یہ اندر مسجد تھی یہاں پہ ہم نے دو نفل نیت کی ہے جی عمرہ کی کہ یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے مکہ پھر باقی وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اور عمرہ کیا جاتا ہے باقی کا احرام ہم نے باندھ لیا تو یہ ہے جی سوہیل صاحب یہ سوہیل صاحب ہیں یہاں سے ہم نے اب سفر شروع کر دینا ہے ہم اب جا رہے ہیں پنی باس کی طرف تو چلیے چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ اور پیچھے سب پہاڑی ہیں چاروں طرف پہاڑی ہیں ابھی سوا ہونے والی ہے اور یہ بزار لگے ہوئے ہیں یہاں سے احرام ہوای چپل بغیرہ جو خریدی جاتی ہیں تو پیچھے یہ چاروں طرف پھار گئے ہیں انچی انچی لیکن نظر نہیں آسکتی کیونکہ ابھی ابھی جو ہے نا وہ دن نہیں چڑھا ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہے تو جیسے ہی اندھیرہ کلیر ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو باس میں سے باہت کا وزر بھی کرواؤں گا میں انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں تو ناظرین ہم پاسٹو اونٹ رہے ہیں باس ہماری ہمیں شہکوم ہو جاتی ہے ابھی پھر پاسٹو اونٹ رہے ہیں ٹھیک ہے باس ہماری پھر جو ہے وہ گواج گئی ہے باس نہیں گواج ہی ہم گواج گئے ہیں باس کی طرف جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ دن چڑھنا شروع ہو گیا ہلکی الکی روشن شروع ہو چکی ہے احرام ہم نے پان لیا اب ہم جائیں گے سی کا محجد الحرام میں وہاں پہ اونٹ موسیقی 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 تو باقی ہم جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روم پیس ہے سکر ہم سب آپ کو بتائیں گے چلو پانی نمبر پہلے ہیں سکس زیرو سکس روم نمبر ہے ہم جا رہے ہیں اوپر کتھے اڑ گیا جائے سے اوپر لیفٹ ہے جائے نہیں لیفٹ اپنے جائے پانچ نمبر پانچ گیا چھے پہ جانا ہے ہم نے ایک فلور اوپر آگے ہیں جی ہم روم پہ سکس زیرو سکس یہ ہے جی سکس سکس روم چیک پہو سکس زیرو سکس ہمارا روم ہے ابھی ہم چلتے ہیں روم کے آنے یہ نام ہم نے باند لیا ابھی آپ کو لبائد پڑھنا ہے یہ جو ہے تربیہ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب آپ نے طباب کرنا شروع کرنا پھر ختم کر دینا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کہنا جب حرم میں دعور ہوں گے تو سنتے اتقاف کی نیتر کریں گے سنتے اتقاف کی نیتر کریں گے اس کے بعد جب بھی پہلی نظر کھانے کعبے پہ پڑھے گی تو کیا کرنا ہے بسم اللہ اللہ و اکبر لا لا اللہ یہ پڑھنا ہے تین بار پڑھ کے بسم اللہ اللہ و اکبر جب بھی پڑھنا بھی کافی ہے تو پہلے آپ نے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ اس میں یہ دعا کریں گے اس میں یہ مرور سن فرماتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے جب بھی یا نہ جب بھی میں تیری بارگاہ میں جائے دعا کیا کروں قبول ہوا کرے جب یہ کہیں گے سب دعا ہے اس کے شامل ہو جائیں گے آمین جی آمین آمین سمعہ میں پھر آپ نے دعا کرنی ہے سب مسلمان کے لئے دعا کریں محبت کی جنت کی جنت سے حضائی کی دعا کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے جانا ہے دعا کے لئے تو آپ کیا کرنا ہے کھڑے ہو جانا ہے اسطلام کرنا ہے اسطلام سے کیا ہے اسطبع وہ ہے کہ یہ کمدہ آپ نے انگا ہو جانا چیزی صحیح ہے پھر آپ نے نیت کرنی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوگی یا نہ میں تیرے اس مقدس دارک کی تو آپ کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے قبول برما اسے میرے لئے بابا رکھتے بنا اسے ادا کرنا ہے میری مدر برما یہ آپ نے کنواز کہنے ہے خود میں کہنے پیجابی میں کہنے پشتوں میں کہنے یہ اپنی عبادی طبال میں کیا سکتے ہیں پھر کیا کرنا ہے پھر استلام کرنا ہے بسمی دعا ہو اور تمہیں اتنے کہنے پھر آپ نے چھوڑی لینا ہے حجرِ اسود کو دور سے دیکھیں گے کیونکہ ہم دور سے دیکھیں گے چھوڑا نہیں سکتے چھوڑ بھی نہیں سکتے بسم اللہ اللہ اکبر آماز نہیں آنے جائے گے کیونکہ آپ نے چکچو کرنا ہے درود پاک پڑھتے رہنا ہے دعائیں پڑھیں نہیں آسکتے ہیں دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں دوسرا دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں دوسرا وہ پر رکھ کے پڑھنا بھی نہیں ہے یہ درود پڑھتے رہے ہیں اسلام علیہ وسلم کوئی بھی درود آتا ہے وہ بھی پڑھتے رہے ہیں یہ رہا ہے کہ رکنِ یمانی و حجرِ اسفرد کے جب میں یہ جگہ ہے نا ہے یہ مستجاب دعائی ہے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں سکترہ آزار پریشتے جو ہے نا ہے مانگا جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں جب آپ کو اچھی دعا کا سکترہ بھی ہوتا ہے کیوں بھی جائز دعا کریں انشاءاللہ وہ دعا کبول ہوں گے پہلے بھی جب آپ نے شبو کر رہے ہیں تو آپ پہلے بھی اسلام کرنا ہے ساتھ شکر جانے جب ساتھ شکر مکمل ہو جائیں گے مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑھنے آپ لیں دو نفل پڑھ کے پہر آپ جائیں مستر 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 ہے یعنی کہ کبے سے قریب جائیں جگہ ملتی ہے کیوں بہت کی نہیں کیوں کہ کرونا عرض کی جانے نہیں زی سے ہممیں پہلے پیئے پہلے 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 پھر سفا مروہ کریں آپ نے جی سفا مروہ کرتا ہے آپ نے سفا مروہ کرنے ہوں اسلام کرنا ہے سفا سے چھوہ نا ہے مروہ جانے سفاہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے سفاہ دو چکر اس طرح پھر مروہ پہ آکر سات چکر پھنے سفا اور مروہ دو پہاڑییں تھی ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر آپ بال کٹوائیں اور نہایے گسل کریں اور جلدی جلدی سے پھر بال کٹوائیں آرام سے آزاد ہوں تاکہ پھر کوئی دم نہ پٹ جائے جی جی بہت شکریہ جی جزاک اللہ